لیسن کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے فرشتوں سے بات نانا کرنی ہوتی میں کبھی منانا کرتا کہ لیسن نہ کھاؤ فرشتوں کو لیسن کی وہ اچھی نہیں لگتی ستر بیماریوں کی شفائص میں اور الحمدللہ اس وقت میں نے کئی لاکھ لوگوں کو وہ چٹری میں لگا دیا بڑے بڑے رئیس میرے پاس ایک سندھ کا بہت بڑا رئیس آیا کھینے لگا ڈاکٹر صاحب جب سے آپ کی وہ چٹری میں لندن میں ہسپیٹل میں تھا جب میں نے آپ کی وہ لیکچر سنا آپ کہہ رہے تھے ادرک لیسن پدینے ناردانے کی چٹنی بناو اللہ کی قسم یہ چٹنی نہیں ہے کبھی قرآن کھول کے دیکھو جنتی جب جنت میں جائیں گے سب سے پہلی چیز جو ان کو پیچ کی جائے گی وہ کیا ہے کیا ہے زنجبیل ہے زنجبیل ادرک کو کہتے ہیں انار کیا ہے جنتیوں کا توفہ رومان لیسن کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے فرشتوں سے بات نانا کرنی ہوتی میں کبھی منانا کرتا کہ لیسن نہ کھاؤ فرشتوں کو لیسن کی وہ اچھی نہیں لگتی ستر بیماریوں کی شفاعث میں ستر بیماریوں لیکن لیسن کونسا دیسی والا اچائنا والا نہیں اور آج لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب چٹنی کھائی پیڑ خراب ہو گیا اور کیمیکل والا عدرک کیمیکل والا لسن اور دیسی لسن کہاں چلا گیا اپنے گھروں میں لسن اگاؤ وہ اس پائی کے کھید میں گیا واللہ اس نے ایسے دھیر لگایا ہوا لسن کا کہتا ڈاکٹر صاحب الحمدللہ میں تجارت ہی یہ کرتا ہوں کیا میں اپنے ساری وہ جو زکاة ہے نا وہ کہتا ہے میں ایسے سبزیاں اگاؤ گا کے کہتا ہے میں اللہ کے رستے میں لوگوں کو یہ ہی دیتا ہوں ان کے خون بدلے ہو جائے ان کو آٹ اٹیک نہ ہو ان کو بلڈ پیشن نہ ہو ان کو کولیسٹرول نہ ہو ان کو بیماری نہ ہو ایسی تجارت کرو ایسی تجارت کرو اللہ نے آپ کو وسائل دی ہے اس کو استعمال کرو چوتھی چیز پدینہ یہ پدینہ کیا ہے امام نے کہی ہم لکھتے ہیں دو چیزیں دو چیزیں جنات کو یہ شیطان بھاگتا ہے کس سے سبزے سے سبزے سے اور خوشبو سے کیونکہ وہ آگ ہے اس کو تھنڈا کبھی پساند ہے پدینے میں یہ دولوں چیزیں ہیں اس کی چٹنی بناو ہسبے زائکیس میں سبج مرچ ملاو واللہ سو بیماریوں کا علاج ہے یہ کلبنجی میتینہ نے کا پانی اس کو اپنی عادت بناو ادرک لیسین پدینے کی چٹنی اپنے گھر میں اس کو جز بناو اور تیسری چیز تلبینہ اللہ کی قسم تلبینہ غموں کو دور کرتا ہے تلبینہ کس کو دور کرتا ہے ہر بندے کو غم لگاوا ہے میں نے یہ غلطی کر دی اور کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم نے بچپن کی غلطکاریوں کی وجہ سے یہ کر لیا یہ کر لیا ہمیں اب دعائی بتاؤ کیا کھائے اور تلبینہ کھاؤ تلبینہ غم دور کرتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ